اسلام علیکم فرینڈز بار بار اسلام اور آپ سب کو بہت 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 دل سے عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی دھیروں ہزاروں عید دیاں دیکھنا نصیب کرے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر بکرا ہمارا حلال ہو رہا ہے میرے ہزبینڈ اور میرے بیٹے عید ماز پڑھ کے آگئے اور اب بکرا حلال کروا رہے ہیں مگر آپ نے میرے سارے عید والے دن کے سارے مومنٹ دیکھنے کے لیے اور میرے ساتھ رہنے کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ آپ لوگ میرا ولوگ اینڈ تک دیکھیں اس میں میں باجی کے گھر گئی وہاں کیا کیا وہ بھی ہے ساتھ میں جو پکایا کھایا وہ بھی ہے اور اینڈ میں ریسپی بہت مزید یہ ہے فرینڈز عید سپیشل ولوگ آج میں بہت خوش ہوں الحمدللہ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی تفیق بھی دی تو قربانی کا مکرہ حلال جب ہوا تو میں نے ویڈیو بنائی اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے لیے مہند گئی ابھی میں تیار نہیں ہوئی ابھی تو گھر کا کام سمیٹ رہے ہیں ابھی گوشت وغیرہ میں سمیٹ کر فری ہوئی ہوں تو اب میں بچوں کے لیے گوشت بوائل کر ہمارے گھر سب سے پہلے فرسٹ میں کیونکہ ہیوی اور سپائسی جو ہے نا گوشت کھانے سے پھر پہلی بار میں ہی نا دل بھر جاتا ہے تو ہمارے گھر میں ہم شروع دن سے ترڈیشن سمجھ لیں کہ پہلے دن سے ہی ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں بوائل کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دی یہ آپ بھی دیکھیں یہ میں نے گوشت بوائل کیا ہے ککر میں تو اب ہم ساری فیملی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج کم از کم چھ سات سال بعد میرے ہزبن نے بھی یہید ہمارے ساتھ کی ہے ورنہ تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ہم لوگ اکیلے ہی ہمیشہ عید کرتے ہیں بکرا بنواتے ہیں خود ہی کرتے ہیں سب کچھ تو یہ سفر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ عید بنائی ہے بہت وزاہ آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی ساری فیملی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسی گزری چلیے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں آج ایک نئے بندے سے آپ کو انٹرڈیوز کروانے والی ہوں آپ بہت ساری دن ہوگئے میرے بہت ساری سبسکرائبر سب مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اپنے ہزبینڈ کو دکھائیں آپ پلیز وہ کیا کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تو بیٹھے ہیں احمد صاحب اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے احمد کے بابا اور ہم لوگ گوشت انجوئے کر رہے ہیں جو میں نے بھی بھی بھائی کیا ہے میں نے اپنا بتایا کہ ہم لوگ بھائی گوشت کھاتے ہیں پرس ٹائم جب بھی اید ہوتی ہے تو تب اور میرے پیتھے بھی عوام اندر تیار ہوتی پھر رہی ہیں بچی ہیں تیار ہو رہی ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ابھی اور کچھ کامیں بیزی ہیں اور اب میں آپ کو اپنا ڈریس میں دکھاتی ہوں کہ میں نے آجید ہے تو کیا پہنوں گی اور شام کو ہم لوگ انجوئے انشاءاللہ اور بھی چیزیں بنائیں گے ساتھ انجوئے کریں گے اور کیا کیا بنا کے کھاتے ہیں وہ سارا تو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہی جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیے آپ کو اپنا اجاز دکھاؤں تو یہ دیکھیں جی فرینڈز گوشت بوائل کر لیا میں نے ٹھیک ہے گوشت میٹ بھی لیا سارا ٹھیک ہے تقسیم کرنے والا تقسیم کر دیا اور گھر والوں کے لیے میں نے بوائل کر لیا گوشت اور سب لوگ کھا رہے ہیں تو آپ یہ میرا ڈرس دیکھ لیں جو میں نے آج پہننا ہے تیار ہونے کے تیار ہوں گی کے لیے تو مجھے بہت پسندہ ہے اپنا ڈرس مشل نے بہت پیارا سی کے دیا ہے پانچوں پر ڈیزائننگ بھی کیا شلوار کے اور یہ صبح اٹھ کر میری پیار بیٹی نے صبح ازانوں کے ٹائم نماز ماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو اپنا سوٹ بھی سٹچ کیا اور میرا بھی اور اب ہم میں اور میری بیٹی آرانی ہم لوگ سب نئے کبڑے پہنیں گے اور تیار ہو کر پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی فیلحال تو سب لوگوں کو بھوک لگی تھی کیونکہ ہمارے ہاں شروع دن سے جب سے میری شادی ہوئی ہے خیر سے تو الحمدللہ الحمدللہ ہی تین بجے مہندی وغیرہ لگوانے کے بعد پالر سے آنے کے بعد میں نے کھیر بنائی تھی اور وہ بنا کر لگتی صبح صبح کھا کر سب لوگ عید پڑھنے چلے گئے اور پھر آتے ہی بکرہ حلال ہوتا تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ڈریس پہن لیا میں تیار ہو گئی ہوں اور اب آپ بتائیے گا کہ آپ میں کیسی لگ رہی ہوں مجھے ڈریس پہن آؤچھا لگا نہیں لگا جو بھی رائے ہو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی رائے میرے لئے بہت میٹر کرتی ہے جب آپ مجھے اچھی رائے دیتے ہیں تو میرا دل بہت خوش ہو جاتا ہے اور دعائیں دیتا ہے بہت ساری آپ کو اور آپ کے لئے بھی ڈھیروں خوشیوں مجھے ساری اچھر ہیں ساری اچھروں پہنچے اچھروں پہنچے جیسے ہمیں ساری اچھروں پہنچے جلدی جلدی تیار ہو رہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی سسٹر کے گھت درمارہ کھانا ہے اور ہم لوگ دو گھنٹے لیٹ ہیں شاید نہیں 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 وہ جو بھی ہیں ابھی اس جو بھی میں بتاونا نہ ہوگی میں بڑایا یہ تو یقین ہے ہمیں اپتخار یہ دوستوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ہے انہوں نے اور یہ اب الیدہ سے بیٹھ کر کھانا اڑا رہے ہیں اور ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں میکم بید مبارک سب کو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ کی ایس کے ذری اور اور ہم نے بہت کچھ کھائی آیا ہے آپ نے بہت کچھکا ہے ہم نے کھائی ہے یہ ہے اب چابی کو چابی کو نا ہی ہی ہیید کا دین ہے میں سیستر کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئی تھی بچے اور میری وہاں جا رہے تھے تو عبر نے پرمائش کر دی ہمیں بیف پلاو بنا کے کھلایں تو میں کچھ دیر کے لیے اس کے کرنا پڑا رک گئے ہیں گرمی بہت ہے ہمارا کھانا تو درباجی کی طرف ہے مگر اب ایس بین کے لیے ان کے دوست آیا ہیں تو ان کے لیے تو بھی زیادہ کچھ بنانا پڑے گا اس لیے پھر میں اب بنا رہی ہوں بیف پلاو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں یہ بن رہا ہے جی بیف پلاو اور بیف پلاو بنانے کے فوراں بات دمکے لگا کے ہم لوگ بھاگ جائیں گے سسٹر کی طرف تو پھر وہاں چل کے انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہوگا وہاں کیا کھایا بیا کیا کیا وہ سب آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو دیکھیں جی فرنکس ہم لوگ نکل پڑے ہیں گھر سے روانہ ہو رہے ہیں بچیاں آ رہی ہیں اندر سے نکل کر اتنے میں میں نے کہا آپ سے ہلو ہے کر لی جائے اور علی صاحب بھی آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں بہت بہت اور آپ کا حل چال بھی پوچھ رہے ہیں وہ اور میں طرف سے بھی آپ کو آپ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں سب لوگ اور آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے مجھے ساری ساری چیزوں کے کمیٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ تجلی تیار ہوئی ہے آپ نے ابھی دیکھا ہی ہے اسے اور یہ میشل ٹھیک ہے اور ہم لوگ اب جا رہے ہیں باجی کی طرف اور امید ہے ہمیں وہاں سے بھی ڈانٹ پڑھنے والی ہے ان سے کیونکہ ہم لوگ بہت بہت لیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے گھر آ گئے تھے اچانک سے میں مان تو مجھے ان کے لیے کھانا اچانک نکلتے نکلتے میری عزم نے کہا تو کھانا بنانا پڑ گیا تو اس لیے پھر ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں اور اب الحمدللہ ہم لوگ فائنلی جا رہے ہیں ادھر باجی کی طرف ٹھیک ہے تو پہنچ کے پھر آپ کو وہاں دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا کیا کھایا کیا 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 کتنا مزا آیا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوتی ہے آپ سے تو آپ بھی میرے ساتھ بنے رہی ہے اور بلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا تو یہ دیکھئے جی فرینڈس ہم لوگ باجی کے گھر پہنچ گئے تھے خیر کر گئے سے الحمدللہ ان کے گھرے اور بھی بہت کیونکہ ہماری لیٹ ہونے کی وجہ سے باری باری سب گیسٹ نے آنا تھا سب میمانوں نے آنا تھا تو ہم لوگ اتنے لیٹ ہو گئے تو ہمارے ہاما بھی بیٹھے ہی تھے تو پہنچے ہی تھے تو اور گیسٹ بھی ان کے آ گئے میری اور رشتہ دار میرے کزنے بہنے سب باری باری آ جا رہے ہیں ایک دوسرے آ جا رہے تھے تو ہم لوگ بھی پہنچے انہوں نے کھانا لگا دیا کھانا کھا لیا ہم نے چاول رائز تھے کھانے میں اور ساتھ کورما تھا مٹن کورما ساتھ رائتہ سیلڈ بوتل کباب اور بعد میں آئسکریم تھی تو میمان تھے اس لیے میں پوری ویڈیو تو نہیں بنا پائی کھانے کی صرف آئسکریم کے ایک پر میں نے کہا کلپ بنا لو ٹھیک ہے وہ بھی تجلی سے کہا تھا تو باقی فرینڈز آپ اس اور آپ ولوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اینڈ میں اتنی مزیدار اتنی یمی اور ڈیلیشیز ریسپی بینے ڈالی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ بنائیں گے تو آپ ہاتھ چاٹتے رہ جائیں گے اور آنٹی کو بہت ساری دعائیں دیں گے اور اور بھی پیاد دیتے جائیں مجھے میری ریسپی یہ دیکھیں دیکھیں گے میں بنا رہی ہوں بنی ہوئی مسالے والی چاپ اس سے پہلے میں نے خوشک مسالے والی چاپ جو ہے وہ میں نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ آج مسالے والی چاپ ہم میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے ڈالا ہے بوائل کرتے میں ڈالا تھا میرے پاہ کیمرا موبائل اس کا چارجنگ بھی لگا تھا اس لیے سوری کہ میں سٹارٹ سے نہیں دکھا پائی اس میں میں نے ڈالا تھا دو گلاس پانی آدھا چمچ نمک نمک بھی پورا کر سکتے ہیں اس لیے میں نے کم ڈالا اور دو ٹماتر آٹھ سے دس نمک جوے لسن کے اور تین سے چار ہری مچیں اور دو سے تین پیار موٹے موٹے کاٹ کر سب کچھ اور آدھا چمچ ہل دی آدھا چمچ دھنیاں ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈال کر میں نے اس کو بوائلوں نے کے لیے رکھ دیا تھا تو قریب بان پانچ منٹ سیٹی چلی تو یہ گل گیا گھوپانے کا گوشت ہے برکت ہوتی ہے اس میں اور یہ ماشاءاللہ سے جلدی گل جاتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری چامپیں کتنی اچھی گل گئی ہوئی ہیں اس میں تھوڑا سا گھڑا گھڑا سا پانی رہ گیا تھا وہ اب میں ایسے کچھ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسز ایڈ کر کے ابھیر میں آپ کو باقی بھی دکھاتے ہوں ساتھ تو یہ دیکھیں برینڈ جی میں نے اس میں ڈال دی ہیں ریڈ مرچی ڈالی ہے تو ٹوٹل سپائس نے جتنا بنانا تھا اس کے لئے مرچیں ہم تین طرح کس میں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑ چمچ میں نے ریڈ چیلی ڈال دی ہے ایک چمچ میں اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی یعنی کالی مرچ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور دو تین ہری مرچیں میں نے پہلے سے ڈال دی اسی تو یہ تینوں سپائسز تینوں مرچیں مل کر پورا ہمارا سپائس پورا کر دیں گی تو اور فلیور بھی زبردست ہو جائے گا کیونکہ ہم نے تین طرح کی مرچیں اس میں ایڈ کی ہے تو رنگ میں دیکھنے میں بھی بہت ریڈ ریڈ سالن نہیں ہوگا کیونکہ بلیک پیپر ایڈ ہے اور گرین چیلی تو نظر ہی نہیں آئے گی صرف اس کا فلیور آئے گا اور ریڈ چیلی صرف لائف شک کلر کے لئے ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں آئل ایڈ کرنے والی ہوں یہ دیکھیں پربانی کا گوشت ہے اس لئے اس میں آئل بہت کم ڈالتے ہیں یہ لئے میں تقریباً یہ کھانے والے تقریباً 5-6 چمچ ہوں گے جو میں نے آئل ڈالا ہے کیونکہ اس گوشت میں پہلے سے ہی یہ ماشاءاللہ سے طاقت پر بہت ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے اور اس میں چربی بھی ہوتی ہے تو اس میں آئل کم ہی ڈالتے ہیں اس لئے دیکھیں میں نے صرف 4-5 چمچ کھانے والے چمچ کو ڈالے ہیں تو یہ دیکھیں جی پرینٹس اے چامپ ماشاءاللہ سے بلکل دیکھیں بھون کر تیار ہو گئی ہوئی ہے جب یہ بلکل اینڈ پر آ جائے گی نا اس کے ساتھ مسالہ بلکل چپکنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے بنانی بھی ایسی ہے کہ مسالہ بوٹی کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا ہوتا اس موقع پر ہم اس میں یہ دیکھیں یہ دہی ایڈ کیا ہے میں نے پھینٹ کر ایک آدھی پیالی دہی ایڈ کر دینا ہے اس میں سے کرے باٹی کے ساتھ 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 لگ جانا چاہیے اپنے جا ہوں اس میں بنانی بھی انáchüne کو کھانئے میں چپک کے ساتھ اس میں مسالہ بھی کہیں اور منانی کے ساتھ کھانا چاہیں بھی بہت میں مزیrent ساتھ ڈالوں میں پھر دنیا چانپ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی بنی ہے بلکل صرف گھی نیچے رہ گیا ہے باقی آئلین ہی نیچے رہ گیا ہے باقی سارا مسالہ بوٹیوں کے ساتھ چپک گیا ہوا ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی چانپ ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہے دیکھیں سارا مسالہ چانپ کے ساتھ چپک گیا ہے اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم ساری فیملی بیٹھ کر کھانا کھانے والے ہیں تو آپ ڈرینز یہ ساری جیسے پر ٹرائے ضرور کیجئے گا آج کل تو بکرائیت کی وجہ سے ہر گھر میں ہر طرح کا گوش میں اثر ہے تو آپ سب بھی اللہ تعالیٰ سب کے کھانا نصیب کریں اور کھانوں میں برکت ڈالیں تو آپ بھی ضرور یہ ساری ڈش ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آج کا بلوگ بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بلوگ دیکھتے رہیے پیار دیتے رہیے اللہ حافظ